اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو بنانے کا میں اپنی تذبیہات پوری کر رہا تھا جمعہ ہے آج تو کم از کم ہزار بار دروش شریف پڑھنے کا جو عمل ہے میں اس میں لگا ہوا تھا تو بھی کسی نے مجھے بھیجا کیونکہ میرے پاس کوئی گروپ نہیں ہے تو کسی نے سینڈ کیا مجھے شہباز بھائی کا یہ ویڈیو الحمدللہ شہباز بھائی بہت اچھی معلومات ہے آپ کی سب کچھ ہے آج صاحب لیکن کچھ سوالوں کے جواب میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں آپ بہت ذہین آدمی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں اور میں نویرہ کا دشمن نہیں ہوں نویرہ کے اصولوں کا دشمن ہوں اس کی پولیسی کا دشمن ہوں تو سر میں بہت ادب سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حیدر آباد میں ایسے بھی تو کسیز ہوئے جہاں پہ خجاج کرام کا پیسہ لے کے جو ہج کرانے والے تھے بھاگ گئے عمرہ کے نام پہ دھکہ دے کے بھاگ گئے اور بہت سارے لوگوں نے دھکہ دیا اور وہ پھر منظر عام پہ آئے ہی نہیں ہے نا اور بھی بہت سارے لائن مافیاز ہیں بہت سارے گروہ ہیں اور نجانے کتنی قسم کا کرائم ہوتا ہے آپ نہیں بولتے سار اس کے بارے میں پچھلے تقریباً چھے مہین ہوئے آپ سے کبھی روبرو نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں آوڈیوز ہیں اور کبھی فون پہ آپ کے ہماری بات ہوئی شاہبہ سر تو اس میں ہمیشہ آپ کا ایک ہی موقف رہا ہیرا گولڈا نویرا سر آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں لیکن جب ایک بندہ سامنے موجود ہے پولیس کی تحفیل میں ہیں اور پیسہ دینے کو راضی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کھول دیجے میں پیسہ دیتا ہوں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے ارے بھئی اس کو جیل سے آزاد تو کیجئے مدد کیجئے نا شہباز بھائی آپ کے تو بہت رسوخ بھی ہیں الحمدللہ ایک بار ہماری طرف آ جائیے مدد کر دیجئے نویرا شیخ کو لکا لیے باہر اور پھر وہ جب پیسہ نہیں دیتی تو آپ پھر اکیلے نہیں ہوں گے یہ دس بیس پچاس لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہوں گے ہم لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے شہباز بھائی ہم نویرا شیخ کے رشتہ دار نہیں ہیں ہم اپنے پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں پیسوں کے لیے ہم جدو جہت کر رہے ہیں چلیے ہم آپ کی بات مان لیں گے لیکن ایک موقع تو اللہ بھی کہتا ہے اپنے دشمن کو دینے کا اللہ کہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور قرآن مقدس فرماتا ہے کہ بھائی اپنے مقروض کو قرص کے ادائی کی سبیل بنانے کی اس کو موقع دو اس کو محلت دو تو بھائی اس کو محلت دیجئے اس کو آزاد کرائیے شہباز بھائی آج جمعہ کا دن ہے ہم الزام نہیں لگائیں گے بھائی ایک دوسرے پر بت نمیز ہی نہیں کریں گے لیکن دیکھیں آپ خود سوچیں اتنا وقت گزر گیا جیل میں ایک خاتون ہے کیسے گزارہ کرتی ہوگی سوچ کے تو دیکھیں جیل کی اندھیری کالی کوٹسی میں وہ کیسی مجلس میں بیٹھے کھانا کھاتی ہوگی آپ بھی تو فاملی والے ہیں اپنے گھر میں جب آپ بیٹھتے ہوں گے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کبھی تو اللہ اس کا خیال ڈالتا ہوگا دل میں کہ وہ کیسے گزارہ کرتی ہوگی کیسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہی ہو اور کیا عذیت اور کیا تکلید جھیل رہی ہو اتنی عذیت جھیلنے کے بعد تو اچھے سے اچھا انسان بھی ٹوٹ جائے بڑے بڑے مجرم ٹوٹ جائیں جتنا وقت آپ لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے جیل میں انہوں نے گزار لیا اب سر میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سلسل آپ کب تک چلائیں گے کب تک بولتے رہیں گے یہ سب اس کی موت تک آپ کی موت تک یا میری موت تک بھائی بار بار بتانا اچھا نہیں لگتا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں بزرگ ہو گیا ہیں اور ہمارا یہ خرچہ اسی کمپنی سے جو آرہ تر تھوڑا وہ تو گزارہ چلتا تھا بھائی دوائیں آ جاتی تھی اور چھوٹے موٹے اخراجات بھی ہمارے چاہ جاتے تھے تھوڑا دینی کام بھی کر لیتے تھے بھائی سب بند ہو گیا کتنے نوجوان تھے جو بیروزگار تھے ان کا گزارہ ہوتا تھا وہ بھی بند ہو گیا شاباز بھائی اور کتنے ایسے لوگ تھے جن کے مکانات ہیوی ڈی بارٹ پہ تھے دونوں نے وہ پیسہ لے کے وہاں سے خود مکان قرائے پہ لیا وہ پیسہ یہاں ڈالا پھر یہاں سے جو پیسہ ملا وہ ڈبل ہو گیا تو قرائے دینے کے بعد بھی ان کے پاس خرچ کے لئے پیسہ بچ گیا یہ لوگ بھی پرباد ہو گئے سب لوگوں نے اپنے مکان بیٹھ دیا دکانیں بیچ کے پیسہ اس میں لگایا یہ سب نویرہ نے کرنے کو نہیں کہا بھائی ہر آدمی کے پاس اکل سلیم ہے ہر آدمی نے اپنی اکل سے یہ سوچا کہ بھائی یہ پیسہ اگر دو سال تین سال تک چلے گا نویرہ شک کے ساتھ اس کی کمپنی میں تو یہ اتنی بڑی رقم بنے گی تو ہم یہ کریں گے آپ کو تو معلوم ہے نہ اللہ کے ولی کہ مسلمانوں کی کون مدد کرتا ہے ہاں کوئی بھی نہیں ہے بھائی کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی نیتہ نہیں ہے بینکوں میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے اور پھر سودی کاروبار ہم لوگ کرتے نہیں شاید صاحب میں جمعہ کا دن ہے اللہ کے ذکر میں ہی تھا بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک بار اس کی آزادی میں لوگوں کی مدد کیجئے نویرہ شک کی مدد کیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کے سگیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ آپ کی تمام لذش خطاؤں کو درگزر کر دے گا آپ کے عملِ سالحہ جتنی بھی ہیں اللہ ان کو قبول کر لے گا اور چھوٹی بڑی جتنی بھی آپ کی نکیاں ہیں جو آپ نے کرنے کا ارادہ بھی کیا ہوگا اللہ ان کو بھی قبول کر لے گا اور بڑے بڑے گناہ جو آپ سے ہوئے ہیں اللہ ان کو درگزر کر دے گا معاف کر دے گا دیکھئے اللہ نے انسان کو انسان کے ہمدردی کے لئے بنایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لئے فرشتوں کی کیا کمی تھی اللہ کے پاس آسمان پہ ایک بالش بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتے رکو یا سجدے میں نہ ہوئے ہم اور آپ تو ایک دوسری کی مدد کے لئے پیدا ہوئے ہیں ایک دوسری کی ہمدردی کے لئے پیدا ہوئے ہیں ایک دوسری کا خیال رکھنے کے لئے اللہ نے ہم پیدا کیا بہت عرصہ گزر گیا حاجی صاحب بے شک بے شک بھائی اللہ نے آپ کو طاقتور لوگوں کے ساتھ رکھا ہے آپ کی جماعت بہت طاقتور ہے اور اتنے سارے جو لوگ ہیں ان کی چیخ و پکار ان کی آہوزاری یہ ابھی تک کام نیکی ہے لیکن ہم لوگ مایوس بھی نہیں ہیں بھائی کیونکہ ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ نویرہ بے قصور ہے اور امانت دار ہے وہ پیسہ دے گی ہم بیزار نہیں ہوئے ہم مایوس بھی نہیں ہوئے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اور روزانہ پکارتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی شہباز بھائی اللہ کی مدد آئے گی ضرور آئے گی نویرہ شیخ بھی آزاد ہوگی لوگوں کو ان کا پیسہ بھی مل جائے گا اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں چلیے ان کی غصے نے ان کی مشکلوں نے ان کو کمپلینٹ کرنے پر مجبور کیا ہو لیکن میرا یقین ہے بھائی کہ ہم کسی بھی راستے سے چلیں گے تو چوراہے پر چل کے ہم سب ایک ہو جائیں گے ہم سب مل جائیں گے تو میں اپنے یقین کے ساتھ اور اللہ کے بھروسے پر اپنی زبان سے اپنی گناہگار زبان سے یہ الفاظ عدا کرتا ہوں کہ بہت جلد بہت جلد سے یہ لاکھوں لوگ جو اللہ کی ذات پر یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ ہماری حق حلال کی کمائی ہے یہ واپس مل جائی ہے اللہ ان کی یقین کو کامل کر دے گا اور آپ جو ایک بدکمانی میں ہیں سب یہ بدکمانی کو اللہ دور کر دے گا اس وقت آپ کو شربندگی نہ ہو آپ کو پریشانی نہ ہو آپ کو لوگوں کے بیچ میں آنے میں دکت نہ ہو اس لئے میں گزارش کرتا ہوں سب آئیے موقع ہے موقع ہے سر آجائیے پلیز آجائیے سر گڑائی جھگڑا گالی گلوش بس ہوا یار تنگ آگے خدا کی قسم شابض بھئی ایسے نہیں تھے یار جیسے ہو گئے نہیں پچھلے چھ ساتھ مہینے میں ایسے تو جوانی میں بھی نہیں تھے بھائی اتنا برا بھولنا جس کو دیکھانی اس کو بھکالی دینا جس کی برائی نہیں معلوم اس کی بھی برائی کرنا اچھا نہیں لگتا یار شابض سب آپ بھی کرتا ہوں آپ نے کتنی بار بیج دیا مجھے کبھی سونے کے عواز کبھی پیسے کے عواز کبھی پروپرڈی کے عواز کبھی آپ لوگ عاشق بتاتے ہو کبھی کہتے ہو خیٹیا گیا ہے کبھی آپ کہتے ہو میں نے قبر میں پیر ڈال دیا ہے سچ بات ہے بھائی مومن کا ایک پیر ہمیشہ قبر میں ہی ہوتا ہے کہاں جانتے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاو آ جائے کب موت کا فریشتہ آ جائے مرے بھائی بہت آجازی کرتا ہوں آپ سے سب سے کی آجازی اللہ سے بھی کرتا ہوں اور جتنے وکیل صاحب ہیں ان سے بھی کرتا ہوں جو میں اسٹیٹ ہیں اللہ نے جن کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے ان کے دلوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے قلب کو سچ کو سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے وکیلوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے دل سے پیسے کی محبت کم کر اور حق پر محنت کرنے کی اور حق کو باقی رکھنے کی ان کو توفیق دے پولیس والوں سے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے منسٹر سے سب سے ہاتھ چوڑ کے گزارش کرتا ہوں آپ سے بھی اور اب اسی سے آپ سے بھی کیونکہ بہت بڑے مسلمانوں کے رہبر ہیں رہنما ہیں ہمدرد ہیں اس سے بھی میں کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ پہاڑ کو ہٹانا ہے یا اس میں سے سرنگ بنا دینا ہے صرف ایک بار ایک بار ایک بار نویرہ شیخ آزاد ہو جائے اس کے اکاؤن ڈی فریز ہو جائے پھر وہ پیسہ نہیں دیتی ہے سر میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کے ساتھ اور ہرہ گھوڑ کا ایک ایک ممبر آپ کے ساتھ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ کیونکہ ہر ممبر صرف اپنا پیسہ چاہتا ہے نہ نویرہ شیخ اسے کوئی ہمدردی رکھتا ہے اور نہ کوئی اس کا دشمن ہے ہر آدمی اپنے پیسے کے لئے پریشان ہے مسلمانوں کے لئے ایک عزمائش کا دور ہے ہم ایک بدترین دور میں جی رہے ہیں صرف آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں خان صاحب کیوں نہیں سمجھتے آپ اتنی مشکل میں ایک مسلمان ہے کیسے وہ زندہ ہے کیسے اپنی عزت کو بچاتا ہے کیسے حلال لکمہ اپنی ماں اپنے باپ اپنے بہن بھائی اور اپنے بیوی اپنے بچوں کے مو تک پہنچاتا ہے آپ کو مال ہے آپ کے پاس مال ہے شباز بھائی کبھی کسی غریب کے پاس تو جا کے دیکھو بینہ کیمرے کے جاؤ صرف اپنا دل لے کے جاؤ اس کے پاس بیٹھو اس کے گھر کی حالت کو دیکھو اس کے جسم سے اپنے والی بو کو دیکھو پسی نہیں کی اور اس کی محنت کو محسوس کرو اس کے گھر کی کنستر کھول کے دیکھو اس کی ہنڈیوں میں جھاک کے دیکھو کہ کیا کھاتا ہے اس کے بوسیدہ کپڑوں کو دیکھو بھائی کبھی بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہو صاف صوترے کپڑے پہنتے ہو اچھی گاڑیاں ہیں کتنا بڑا مکان اللہ نے دیا ہے آپ کے بچے امریکہ میں تعلیم لیتے ہیں گریبوں کا خیال کیسے آئے گا بھائی جب تک گریبوں میں بیٹھو گے نہیں روزہ رکھتے ہو تو بھوک کا احساس ہوتا ہے بھائی لیکن پھر روزہ کھل بھی جاتا ہے ہے نا اللہ بھوک کی شدت کو بڑھنے نہیں دیتے اس سے پہلے مغرب ہو جاتی ہے عزام ہو جاتی ہے روزہ چھوڑنے کا وقت ہو جاتا ہے دس مہینے ہو گیا عزی صاحب دس مہینے یہ روزہ چھوڑا رہی ہے عزی صاحب سلسل جاری ہے نہیں لگتا آپ کو کیا آپ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ لاکھ علوموں پہ ان کے احساس پہ ان کے جذبات پہ ان کے مالی محاملات پہ مان جائیے ختم کر دیئے دیکھیں ایک دور تھا کہ لوگ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے اور جن کو اللہ مال دیتا تھا وہ غلاموں کو خرید کے ان کو آزاد کر دیتے تھے اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے کہ نویرہ شیخ کی مدد کر کے اس کو آزادی دلائیں اس کے اہل و آیال کو اس پریشانی سے لکھا لیں اور لاکھوں لاکھوں لوگ جو انویسٹرز ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی پریشانی تو آپ تو دو چار لوگوں کو کیمرے پر لاتے ہیں اور وہ بڑ 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 کر کے چلے جاتے ہیں آئیے میرے ساتھ آپ کو جلے ہوئے لوگ بتاؤں ان دس مہینوں میں اور ہاتھوں میں لوگ جل گئے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ڈیالیسیس پہ لوگ ہیں کیسے کیسے لوگ ہیں بھائی سمجھئے شباز بھائی جباہ کا دن ہے وہ قدس دن ہے اللہ آپ کے دل میں رحم ڈالے اللہ جو کچھ بھی ٹھوٹے پوٹے الفاظ میں نے کہے ہیں پرودگار اللہ اس کا اثر شباز خان کے دل پہ بھی ہوئے ان کے ساتھیوں کے دل پہ بھی ہوئے اور جتنے مخالف لوگ ہیں اللہ ان کے دلوں پہ بھی اس کا اثر کرے اور ہم سب ایک ہو کر نویرہ شیخ کے ازادی کے لئے جستجو کریں اور اس کو آزاد کر کے اس کے اکاؤنڈ ڈیفریز کرا کے اپنی اپنی رقم لے لیں اگر اس کے بعد وہ بیمانی کرے بھائی تو پھر انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کے ساتھ کریں اس کا فیصلہ اس کا کیفہ کردارہ تک پہنچائیں گے پھر صرف اس کو نہیں اس کے ایل و آیل کو بھی پہنچا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی چلیے بہت شکریہ شباز بھائی کوئی بتبی زکیر ہی میں نے بھائی بس آپ سے گزارش کی ہے ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بھائی سے گزارش کر سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين شکریہ